السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت اسلامی آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مردے گھر میں بیٹے ہی بردانشین عزتدار مہور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مردے تو بھریا سب سے پہلے آپ لوگو یہ مبارک بات دے دوں یہ خوش خبری دے دوں جو پروفے انہوں جو سب پھیجے تھے انٹرنیشنل کورٹ کو جو ایک انبھک جو لے کے آیا تھا گل بھاج پاک کا کیبینٹ سے وہ پورے بھیک سابید ہوئے جو دوڑ دوڑ تک جو اس کی سچائی سے کوئی وہ نہیں تھی تو بھریا دھدکار لگایا انٹرنیشنل کورٹ نے اور یہاں تک کہ رجب تیب اردگان جب یہ بھیک ان کی جو پروفے دے اس کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ کو اور یون سی سی کو یہ بتایا رجب تیب اردگان یہ چیزوں کا ہم کو پہلے سے ہی علم تھا لیکن آپ لوگ نہیں مان رہے تھے کہ ہم نے بتایا آپ لوگوں کو یہ ساڑھے سات سال سے جتہ جو اتی اچار کرے وہاں پہ لوگوں کے اوپر صرف مسلمان نہیں بلکہ سکھوں کے اوپر کرسچنوں کے اوپر دلیتوں کے اوپر یہ لوگ ہر مذہب کے بھائی ریال ان کا یہی ٹارگیٹ یہی کاندہ کے انسانیت کو ختم کرنا ہے انسانوں کو ختم کرنا ہے یہ چیز ہم نے پہلے بتائی تھی یہ کہنا تھا رجب تیب اردگان کا تو بہرحال آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہوں بس آپ مددے پہ آ جاؤں جو یہ لوگ کل جو پروف لے کے آئے تھے کہ بابری مسجد وہ توڑ کر مندر بنائی گئی تھی یہ ایسے پروف یہ لوگ تھے بول کے بولے تھے جو پیش کرے کل تو کوٹ میں پہنچا دیئے وہ لوگ لیکن کوٹ کے پاس ٹائم ختم ہو گیا تھا نہیں دیکھا آج صبح دیکھا دیکھنے کے بعد ان کو دھتکار بھی لگائی بولے کہ تم لوگ یعنی کون سا دماغ استعمال کرتے تم لوگ دماغ کون سا یوز کرتے تم لوگ دماغ کا نام بولو بولے یا کون سی ایسی بیماری ہے وہ بیماری کا نام بولو ہم علاج تو بھی کرائیں گے تمہارا یہ کہیں کے لئے تم لوگ ٹائم خراب کرے کوٹ کا کوٹ کا کیوں ٹائم خراب کرے تمہارے پاس بتانے دینے کے لئے کوئی چیزی نہیں ہے جو یہ فیک یہ کوئی اسٹوری تم لوگ بنائے تو اسٹوری سننے میں اور دکھانے میں بھی مزہ آنی چاہیے تو بڑے اور بڑی دھتکار لگائی انٹرنیشنل کوٹ نے ختم ہو گئے ان کے پروفے جو تھے بتا دیئے انہوں جو بالکل غلط ثابت ہوئے وہاں پہ بابری مسجد کوئی چیز توڑ کر نہیں بنائی پہاڑے صاف کر کے بنائی اور گھنے جنگلات صاف کر کے بنائی یہ ثابت ہو گیا تو یہ بہت بہت مبارک ہو دوسری آپ لوگوں کو یہ بتا دوں ابھی ٹرمپ ہار مان چکا ہے ایکسپٹ کر لیا اپنی ہار کو اور جوئی ویڈین کی جیت کو خبول کر لیا ایکسپٹ کر لیا ہے بہت بہت مبارک ہو بہرحال جنوری میں جیسا اپنا اہدہ سمالیں گے جوئی ویڈین اور کملا ہائریس کا یہ کی کہنا ہے صبح سے پہلے جو ساری دنیا میں جو جو پہلے حالات تھے جس سے عوام خوشتی جس سے انسانیت خوشتی جس سے انسانے خوشتے وہ لاغو ہو جائے گا اور سیدھا کملا ہائریس نے تو نام لے کر بتا دیا جو کشمیر کے اندر جو تری سیونٹی ختم کر کے جو زیادتی کی گئی تھی وہ تری سیونٹی بغیر کوئی شرط کے ناقض ہو جانا چلو الحمدللہ بہت مبارک ہو کشمیری بھائیوں کو کشمیری ماں کو کشمیری بہنوں کو بہت بہت مبارک ہو ایک مہنے دیڑھ مہنے کی بات ہے آپ لوگوں کے پاس وہی نکھار وہی بہار وہی خجبو وہی مہک لوٹ آئے گی اور یہاں تک کہ ہمارے سارے دیش کی اندر انشاءاللہ کیونکہ دوسرا حدف ان کا یہ تھا جو امیڈین کا یہ کہنا تھا وہاں کے سرکاری چینل پر اور وہاں کی عوام سے خطاب کرتے ہوئے جو سی ڈبل اے ان پی آر ان نارسی کے نام پہ جو انسانیت کا خاتمہ کیا گیا تھا انسانیت کا ختل کیا گیا تھا ہم یہ چیز بالکل بردائش نہیں کرتے جس میں عوام خوش ہے جس میں عوام راضی ہے وہ چیز چلاو دیش میں کسی کے اوپر زیادت ہی مت کرو یہ ہم بردائش نہیں کریں گے نہیں تو تم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا ابھی تو صرف یو ان سی سی اور انٹرنیشنل کوٹ پابندی آئیت کر ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ ایسی حرکت کر دے جس کا خمیازہ تم کو بھگتنا پڑے اور وہ بہت بہنگا پڑے تو اس کے اوپر رجب طحیب اردگان جو بطل ہے ایک بطل عالم یعنی ہیرو دنیا کا جو ہیرو ہے بطل عربی میں بولتے ہیں ہیرو کو بولتے ہیں عربی میں عالم دنیا کو بولتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو وہی اردو میں بولوں گا جو سارے دنیا کے جو ہیرو ہر ایک کے دل میں جو بسیوہ ہے وہ کوہن اور ہیرے کا نام رجب طحیب اردگان ہے انہوں نے یہی بتایا انٹرنیشنل کوٹ کو ہم نے ٹویٹ کر کے بولا انہوں نے کہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا کہ ان کے بعض نوٹنگی کی علاوہ کچھ نہیں ہے یہ خود جیتے جاگتے نوٹنگی ہے انہوں جیتے جاگتے نوٹنگ کیے ان کے پاس سچائی دور دور تک نہیں ہے رجب طحیب اردگان کا یہ کہنا تھا اور رجب طحیب اردگان یہ چیز کھلے الفاظوں میں بول چکے ہیں کہ صرف بھارت نہیں چائنا کو بھی کسی پہ عمل کرنا پڑے گا کسی مذہب کے اوپر ظلم بردائش نہیں کریں گے لیکن چائنا تو صدر چکا ہے مساجد کول چکا ہے لیکن یہ خبیس کا بچہ ہے ایک سوور کی نسل جو ساری دنیا سے بچھڑ چکا ہے ساری دنیا دھتکار چکی ہے میں فرانس کی بات کر رہا ہوں اور فرانس میں اللہ کی مار دیکھو ایک لاکھ بہتر ہزار کیسز آئے کورونا کے کل کس طریقے سے یہ دیش برباد ہو رہا کس طریقے سے یہ بربادی کی طرف جا رہا یہ خمیازہ بھگتنا پڑھلا فرانس کی عوام کو صرف وہ سوور کی وجہ سے اگرچہ تم لوگ کے پاس انسانیت نام کی چیزیں اس کا بائیک آٹ کرو اس خنزیر کو سزا دو یہ ہمارے پیغمبر کی شان میں نعوذ باللہ غستاخی کی تھی یہ خمیازہ سارے فرانس کو بھگتنا پڑھلا ساری فرانس کی عوام کو بھگتنا پڑھلا یہ مان کے چلو تو بے ریال اس خبیس کے بچے کو بھیر ایک مرتبہ رجب طیب اردگان نے وہی ٹویٹ پہ یہی کہہ دیا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی جل سے جل مسلمانوں کے اوپر جو پابندی آئیت کیا وہ ختم کر اور سارے مسلمانوں سے معافی چاہ تیرا جو معافی چاہا تھا وہ معافی نہیں چاہ رہا تو ایک احسان کرا ہمارے اوپر ویسی معافی چاہ رہا تو جو تیری وہ معافی کو ہم ایکسپ نہیں کر سکتے نہیں کریں گے یہ کائناہ تھا رجب طیب اردگان کا اور رجب طیب اردگان ہمارے دیش کے مسلمانوں کے لئے سے بھی اس ٹویٹ میں یہ بتایا بولا ہے آپ لوگوں کے برے دن اور پریشانی کے دن اب ختم ہو چکے ہیں آپ لوگ فکر مت کرو سب سے پہلے اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو اس کے بعد ہم جیسے خاتم پہ بھروسہ رکھو یعنی اپنے آپ کو انہوں خاتم ایک نوکر بول رہے ہیں مسلمانوں کے نوکر بول رہے ہیں کیا سوچے ہمارے اس ہیرو کی اللہ جزائے خیر دے ان کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ ہر شرف میں محفوظ رکھے اللہ ہر بیماری سے دور رکھے بہرحال وہ انسان کا یہ کائنا تھا دوسرا میں آتا ہوں یہ کھڑ پھڑ کی بیماری یہ جو اتتے ہاتھاں ہیں اور جو ہڈیوں کا کیانسر میں جو مبتلا ہے اس خبیز کے بچے کے اوپر آتا ہوں وہ خبیز کے بچے کو بڑی حیبت لگے ہوئی ہے جائزہ ٹرمپ نے یہ ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں بھئی میری ہار ہو چکی ہے جو بھی ان کو مبارک بات بھی دے دیا اس کی جیت کو سرا آیا بھی ہو لے اب یہ جائزہ کیوں کہ یہ لوگ ایک کانٹرائک بنائے تھے جتنی اس کے ویسی ان کے ویسی سوچ رکھنے والے ہیں یہ سارے اُلٹھے لنگوٹ یہ درندے سارے ایک ہو گئے تھے اب یہ جو ہے سو ان کی درندگی ہمارے دیش میں بھی نہیں چلے گی نہیں تو بہت مارتے ہیں یہ لوگ بہت مارتے پور رہے ہیں ہائچ لنگے انہوں لنگے کرنے کے لیے بھی ان کو نہیں ہے کچھ بھی ہائی لنگے تو بہرحال وہی پیچھواروں میں جو ہے بہت بڑا وہ چھوڑ دیتے ہو رہے ہیں بھئی یہ لوگ سمجھے بڑا گئے رسی وغرا دال دیتے ہو رہے ہیں اندر سمجھے نا تو بہرحال یہ ہمارے لیے عظیم کامیابی ہے اور ہماری اس کملہ حریز بہن دیکھو اسلام سے اتنا لگاؤ ہوئے اس کو خالی کشمیر کا اور ہمارے دیش میں جو CAA, NPR, NRC خیر اس ٹائم پہ تو وہ لوگ حریف تھے یعنی اپوزیشن میں تھے لیکن سوپ سے بڑھ کر وائٹ ہاؤز میں چھلانے والی یہ بہن تھی کملہ حریز کیونکہ ایک ایسے انسان ہے یہ اور جوئی ویڈین تو بھائی غریبی کو نزدیک سے دیکھیں جوئی ویڈین جو بھی جو صدر جو پریزیڈنٹ بننے جو جا رہے ہیں امریکہ کے غریبی کو کافی کیونکہ وہ ایک مزدور پیشہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جوئی ویڈین کے والد ایک مزدور تھے یعنی اینٹے لگاتے تھے اسطرکاری کرتے تھے سمیٹ لگاتے تھے دیواروں پہ تو وہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جوئی ویڈین ایک مزدور گھرانے سے یہ بات حقیقت ہے یہ بات آپ لوگ جا کے چک کر سکتے ان کا ریکارٹ نکالیں گے تو آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا اور یقین مانئے جب بڑھتے 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 اتنی ترقی کی انہوں نے اتنا آگے آئے جوئی ویڈین حالانکہ انہوں نائب صدر بننے والے تھے بارک اوباما کے دور میں انہوں نے وہ صدارت خبول نہیں کی بارک اوباما کو بول گیا میں جو پت پہ ہوں میرے کو وہی پت پہ رہنے دو میرے کو نہیں چاہیے یہ تو اس صدارت کو ٹھک رہا ہے انہوں اور یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں ہے گاڑیوں کی کوئی چیز کی نہیں لیکن انہوں اپنی آفیس کو ٹرین سے جاتے تھے ٹرین کے لیے انہوں انتظار کرتے تھے ٹھائر کے بیس بیس منٹ آدھا آدھا گھنڈا اپنی آفیس کو بھی ٹرین سے جاتے تھے وہ آفیس سے ٹرین کچھ سے آتے تھے گھر کو ٹرین سے اترنے کے بعد بھی ان کا تقریبہ چودہ پندرہ منٹ کا راستہ ہے گھر ان کا تائے کرنے کے لیے پائدل جاتے ہوئے اپنا راستہ تائے کرتے تھے تو وہ ویسے انسان ہیں میں آپ کو ان کی یہ اسی لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ خود سمجھ جائے کہ ایک انسان انسانیت کو سمجھ سکتا ایک جو نزدیک سے غریبی کو دیکھتا ہے نا وہ جب غریب کو سمجھتا ہے یہ سور کے اولادوں کو انسان سے یا غریبی سے یا انسانیت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا یہ سالے سارے پاکھنڈی تھے یہ خالی مطر پینے پہ عمل کرتے تھے انسانیت کا خطل کرنے پہ یقین رکھتے تھے لیکن ابھی جو امریکہ کا جو پریزڈنٹ ہے جو ایویڈن جو بننے جا رہا ہے وہ ایک غریب گھرانے سے ایک مزدور پیشہ گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اس لیے اس کو انسانیت اور انسانیوں کی بہت خدر ہے اس لیے وہ سارے عالم میں ام و امان چاہتا ہے وہ سب مل چھل کے رہو بل رہا ہے وہ کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی اور جتنا جو اس نے ایران پہ جو جو ملک پہ جو سیریا پہ لیبیا پہ جو ملکوں پہ پابندی آئیت کی تھی اس نے ایراق پہ یہ جو ایویڈن کا کہنا ہے یہ سارے پابندیاں میں برخواست کر دیتا ہوں ہر کوئی ہر ملک اپنا ایک مختار ہے ہر ملک ایک مختار ہے اس کے اوپر ہم ہماری طاقت نہیں بتا سکتے یہ کہنا ہے جو ایویڈن کا کاملہ ہاریس کا اب آپ لوگ خود بتائیے ایسے لوگوں کی دنیا میں کتنی عزت ہوتی ہے دل سے دعا نکلتی ہے دل سے دعایں نکلتی ہے اور کاملہ ہاریس نے تو خود پہلے دن ہی بول دیا تھا جس دن الیکشن جیتی تھی وہ بول دی تھے میں سیڈبلی این پی آر اینار سی کے میں خلاف ہوں جو چیزیں پہلے تھے اسی پہ جس میں عوام خوش ہے جس میں عوام راضی ہے کوئی مذہب کی توہین مت کرو کوئی مذہب کو غلط نظر سے مت دکھو یہ دیکھ کہنا تھا کاملہ ہاریس کا اور کشمیری عوام کو بھی بتا دی تھی وہ کہ تمہارا جیسا تھا پہلے وہی نکھار بکھرے گی انشاءاللہ تو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں بہرحال یہ سنگی آتنگ کی بڑے پریشان ہے خاص کر یہ پاگنڈی تو بڑا پریشان ہے جو اتتتے ہاتھا اتتتے پاوہ ہے جس کو کیانسر کی بیماری ہے جس کے کیڑے کیانسر کے کیڑے جو ہڈیاں کو کھا رہے انہیں بھی اور پھیکو بھی بہت پریشان ہے کیونکہ اب ان کی درندگی ختم ہونے والی ہے اب انہوں کی در سے بھی بچنے والے نہیں ہیں تو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں منظم رہو متحد رہو نمازوں کی پابندی کرو اللہ سے گڑڑا کے دعائیں کرو اللہ سارے عالم میں ام و احمان خاہم رکھے بہرحال آپ لوگ جتہ ہو سکتا چوشل ڈسٹنس رکھئے اور ماسک کیوز کیجئے گلافز کیوز کیجئے کیونکہ کیسز بڑھ چکے ہیں کرونا کے اب تو لاکھوں کی تعداد میں آ رہے ہیں ڈلی میں نہیں 62000 کیسز ایک دن میں نکلے ہیں جو ہم کو آپ سوچنے کی ضرورت ہے سرکاریں تو کچھ نہیں کرے گی لوگ ڈان لوگ ڈان نہیں ڈالے گی کیا ڈال کے کیا کرتے انہوں لنگے بھک کے پہلے اتتا دے دیئے تھے انہوں کو کان دیتے اب کچھ بھی نہیں دیتے پھر نے تو پلینے مانگاتا انہیں سمجھے اس لئے اپنا خیال آپ رکھو جتا ہو سکتا شوشل ڈسٹنس کا خیال رکھو ماسک لگا کے رہو دوری بنائے رکھو اپنی حفاظت اپن کرو اگرچہ بیمار پڑھیں گے تو ہاسپیٹل میں ایک بیٹ بھی نہیں ملے گا یہ بات یاد رکھنا ہاسپیٹل میں ایک بیٹ بھی نہیں ملے گا آپ لوگوں کو کیونکہ یہ چیز لاؤڈ چکی ہے پہلے تو ختم نہیں بھی تھی اس کو ختم کرنے کی نوٹنگی چل رہی تھی ختم نہیں بھی تھی جو ایک دم بڑھ چکی ہے فرانس میں کیڑے مکھوڑے مرے وجہ مر رہے کل تین سو ستین نو ایک گھنڈے کے اندر مرے فرانس میں یہ کرونا کی وجہ سے اس لئے آپ لوگ شوشل ڈسٹنس کا خیال رکھئے آپ بھی اپنی حفاظت کیجئے اپنے گھر والوں کی اپنے شہر والوں کی اپنے بستی والوں کی حفاظت کیجئے یہ آپ کا اولان فرض ہے حضاظت چاہتا ہوں سلام علیکم